بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آلین جی میرے بہن بھائیوں کے سب خیر کریت ہے سب ٹھیک ہے اور جی آج ہم بنا رہے ہیں ڈونر ڈونر بنا رہے ہیں چکن ڈونر اور اس کے لئے ہم نے چکن لی ہے تقریباً ایک کلو لے لی ہے چکن اور اس کے ساتھ ہم نے زوس بنائی ہے لسن والی یہ ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے لسن والی زوس پچھلے ہم نے وہ رول میں بنائی تھی تو اس کے ساتھ بندگو بھی یہ میں نے یہ بھی چھوٹی باری کاٹ لی ہے اس کے ساتھ سیلٹ ہے وہ بھی کاٹ لیا ہے پیاز کاٹ ہے باریک باریک اور ٹرماتر باریک کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ کھیرہ یعنی کہ یہ بھی باریک کاٹ لیا ہے ہری میرچ کاٹی ہوئی ہے ہم نے اس کے ساتھ یہ مسالے ہیں یہ نمک میں نے ڈیڑھ چمچ لی ہے چھوٹی والی اور خوشک دنیا دو چمچ لی ہے اس کے ساتھ کسوری میتھی میں نے ڈیڑھ چمچ لی ہے چھوٹی والی گرم سالائے چھوٹی چمچ لی ہے اور ہلدی ڈیڑ چمچ لی ہے چھوٹی والی اور آدھی چمچ میں نے چورا مرچے لی ہے زہکا پیدا کرنے کے لیے یہ مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ ہے یہ سرک بند کو بھی بھی کاٹ لیا ہے ساتھ ہے اس کے دینے اور دھنیا کی چکنی میکس کی ہوئے ماشاءاللہ اور ڈانر بریڈ ہے اور لحمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم چھوٹا چھوٹا اس کو کاٹیں گے ایسے بلکل چھوٹی بوٹیاں کاٹنے ہیں بلکل چھوٹی ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے یہ چھوٹا چھوٹا کا لیا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے پیس ہونے چاہیے یہ اور بہت جلدی یہ پھر گل بھی جائیں گے اچھے بنیں گے ماشاءاللہ سے ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لیمن یہ بڑا والا چمچ ہے لیمن ایک ڈال دیں گے ہم یہ ڈالیں گے اس میں ایک یا دو چمچ آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں جائے گا دو تین چمچ یوگرٹ دیں یعنی کہ کیونکہ پھر اچھا سوفٹ بنے گا اور باقی یہ مسالے میں پہلے بتا چکی ہوں یہ ہم ایک دفعہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھی طرح مکس کریں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے گھر میں بنائیں بچوں کو خوش کریں بڑوں کو خوش کریں آپ ایک دفعہ بنائیں انشاءاللہ بہت باتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے دو چمچ آئل ڈال لیا ہے اس میں آئل زیادہ نہیں ڈالنا یہ سٹیم میں بنیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا چکن تیار ہو گیا ڈالنٹ کے لیے ماشاءاللہ بہت مزے کا لاغ رہا ہے بہت اچھی حشبو آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو گرم کریں گے ڈالنٹ براد کو پھر فل آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اب ہم فل آپ کر رہے ہیں ڈالنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سوس لگا لیے ہم نے اب سیلٹ لگانا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ اب اس میں تھوڑے سے پیاس ڈالیں گے ساری چیزیں اس کے ساتھ ہے تر اس کے ساتھ ہے ٹماٹر ابھی دوبارہ پھل لگنا ہے یہ میں پہلے چکن ڈال ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بنائیں گے آپ کو بہت مزے کا لگے گا انشاءاللہ اب اس میں سیلٹ بہت زیادہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس میں ہم اب چکنیں بھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت مزے کا خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ بنا کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے یہ بن گیا جی ہمارا دونر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا پیارا سا دونر بن چکا ہے چکن والا ماشاءاللہ ایک ہم نے تھوڑا سادہ سب بنایا کیونکہ بچے زیادہ چیزیں نہیں ڈالتے ایک ہم نے صحیح ڈال ہے ساری فل چیزیں ڈال کے تو کھائیں مزے کریں اور اس طریقے سے بنائیں اور ہمیں یاد کریں اور پلیز لائک شیئر کریں اور کومنٹس بھی لکھا کریں ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ریسپی پہ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ